مووی کے شروع میں ہم ایک ورڈ شاب دیکھتے ہیں جہاں کچھ انجینئرز کام کر رہے تھے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ زمین سے کچھ عجیب سے کریچرز نکل کر باہر آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کا سواری ٹیم پریشان ہو گئی پھر ہم ان کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں وہ وہاں ان کریچرز کو دیکھنے جاتا ہے تو کچھ عجیب و غریب دیکھنے والا کریچرز اس پر اٹیک کر دیتا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اور خوفنا کریچرز وہاں آ جاتے ہیں اور ایکے کر کے وہ سب کو مار دیتے ہیں ان کریچرز نے پوری دنیا پر اٹیک کر دیا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ تھے یہ کریچرز اڑتے بھی تھے اور زندہ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے ساری دنیا کی آرمیز ان سے فائٹ کرتی ہیں لیکن یہ کریچرز اترے زیادہ تھے کہ انسانوں کا ان کو ہرانا ناموقن ہو گیا تھا ان کے حملے سے ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی اور بدل گئی تھی اب انسان ایک سپیشل آرمی بناتے ہیں جن کا کام ان کریچرز کے خلاف جنگ کر کے انہیں ختم کرنا ہوتا ہے اب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کریچرز زمین کے ایسے سراغوں سے نکلتے ہیں جنہیں گیٹ کہتے ہیں آرمی ان گیٹس پر بم پھینک کر ان گیٹس کو بند کر دیتی ہے اور اب یہ آرمی ان سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھی پھر ہم پندرہ سال بعد کا وقت دیکھتے ہیں یہاں ہم ایک لیڈی لورا کو ایک لیب میں کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں ایک آدمی آتا ہے جو لورا کے ساتھ کام کرتا تھا وہ اسے کھانے کا پوچھتا ہے لورا اپنے ہزمن سے الگ رہتی تھی اور اس کا بیٹا بھی تھا ہر افتے اس کا ہزمن آتا تھا اور اپنے بیٹے کو لے جاتا تھا اس لئے یہ آدمی لورا سے باہر جانے کا پوچھ رہا ہے کیونکہ ہر افتے وہ فری ہوتی تھی تو پہلے تو وہ منع کرتی ہے پھر آخر وہ مانی جاتی ہے اب ہم لورا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کالج تھا اس کے ساتھ اس کی فرینڈ بھی تھی جو کافی پریشان تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ کل سورج گرین ہے اور تمہیں پتا ہے کہ پندرہ سال پہلے جب کریچرز نے اٹیک کیا تھا تو اس دن بھی یہی ہوا تھا تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ پندرہ سالوں میں اتنے سورج گرین ہوئے تو کریچرز آئے کیا نہیں نا تو اب بھی نہیں ڈرو ایسا کچھ نہیں ہونے والا جس کے بعد لورا کا بیٹا اپنے گھر آ جاتا ہے وہاں اس کے ڈیڈ اسے لینے آ جاتے ہیں کیونکہ ہر افتے وہ اسے لے جائے کرتے تھے یہاں لورا کا ایک سزبن ڈیوڈ لورا کے پاس آتا ہے دونوں میں پھر سے بیس ہو جاتی ہے انہیں جگنوں کی وجہ سے دونوں الگ ہوئے تھے پھر جس گیٹ سے پندرہ سال پہلے کریچرز آئے تھے وہاں آرمی کو کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ کریچرز پھر سے آنے والے ہیں سب لوگ ڈر گئے تھے پھر ڈیوڈ کے انکل کی کال آتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ میں نے تمہیں بتایا تھا وہاں کل سورج گرین سے پہلے اپنی فیملی کو لے کر پہنچ جانا پھر ڈیوڈ کا بیٹا ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ نیوز آ رہی ہیں کہ سمندر میں مشنیہ خود بخود مر رہی ہیں اور گورمنٹ کا کہنا ہے کہ شاید دوبارہ سے کریچرز ہماری دنیا پر حملہ کرنے والے ہیں پھر ڈیوڈ کو لورا کی کال آتی ہے یہ خبر سن کر وہ بھی کافی ڈر گئی تھی وہ اپنے بیٹے کو واپس بلاری تھی لیکن ڈیوڈ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ سیف ہے لیکن وہ نہیں مانتی جب روم میں وہ بیٹے کو دیکھنے چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو وہ ہے ہی نہیں جبہ لورا کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے یہ تو لورا کے پاس وہی آدمی آتا ہے جو اسے پسند کرتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ ہم شیلٹر روم میں جائیں گے جہاں ہماری ذریعات کا سارا سمار مجود ہوگا وہ محفوظ جگوں پر جانے کی بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ گھروں میں انہیں کریچرز کے حملے کا خطرہ تھا پھر لورا اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کہیں چلا گیا ہے تو وہ اس کے نمبر کو ٹریز کرتا ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لورا کا بیٹا اپنی فرنڈ سے ملنے گیا ہوا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ پرندے عجیب طرح سے اڑے تھے لوگ یہ دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی لورا کا بیٹا اپنی دوست کو لے کر بھاگنے لگتا ہے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ کریچئرز آنے والے ہیں وہاں دیوڈ اپنے بیٹے کو لینے پہنچ جاتا ہے تب ہی وہاں لورا بھی آ جاتی ہے تو سب گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں لورا بتاتی ہے کہ اس کا دوست انہیں شیلٹر ہوم لے جا رہا ہے تو دیوڈ کہتا ہے کہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں میرے انکل نے مجھے آنے کا کہا وہ زیادہ سیف ہے لیکن لورا نہیں مانتی انہیں شیلٹر ہوم لے جاتی ہے جہاں جا کرنے پتا چلتا ہے کہ وہ تو فل ہو چکا ہے جہاں پہلے ہی بہت سارے لوگ آ جکے ہیں آرمی والے انہیں اندر آنے سے روک رہے تھے اب یہ یہاں سے مایوز ہو کر اپنی گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ دیوڈ کے انکل کو کال کرتے ہیں لیکن کال نہیں ہو رہی تھے سب بہت پریشان تھے کیونکہ گرہن کو اب بہت دس منٹ ہی بچے تھے اب وہ ہائی وے پر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کریچئرز ان کی طرف آ رہے ہیں دیوڈ ان کو لے کر وہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے تو لورا کا فرنڈ اسے جگڑنے لگتا ہے کہ گاڑی میری ہے تو چلاؤں گا بھی میں دونوں کے درمین جگڑا ہو رہا تھا کہ وہاں ایک کریچئر آتا ہے اور لورا کے فرنڈ کو اٹھا کر لے جاتا ہے اب یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کریچئرز کو نمک سے مارا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھی کہ یہ کریچئرز آتے کیوں تھے سب یہی کہتے تھے کہ یہ شیطان ہیں جو لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آتے ہیں آگے جا کر دیوڈ کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی چینج کرنے کے لئے گاڑی سے اترتا ہے جب وہ پاس کھڑی دوسری گاڑی میں داخل ہوتا ہے تو اس میں چھپا آدمی اسے اشارے سے بتاتا ہے کہ تمہاری گاڑی کے قریب ایک کریچئر ہے جیسے ہی دیوڈ کا بیٹا گاڑی سے اترتا ہے تو وہ کریچئر اسے دیکھ لیتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے گاڑی وال آدمی ان کی مدد کے لئے آگے آتا ہے کیونکہ اس کے پاس نمک تھا وہ اس پر نمک پھینکتا ہے لیکن وہ کریچئر بھاگتا نہیں اور اس آدمی کو بہت بری طرح مار دیتا ہے پیورڈ وہاں سے اپنی فیملی کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جس کا پتہ اس کے انکل نے اسے بتایا تھا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا جس کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ یہاں ان کے پاس اپنے بچاؤ کا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا پھر ایک پہاڑی پر بہت سے کریچئر انہیں نظر آتے ہیں جو کہ انہی کی طرف آ رہے تھے دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ کریچئر ان کے گرد جمع ہو چکے تھے وہ ان کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ ڈیوڈ کی انکل دروازہ کھول دیتے ہیں سب ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ڈیوڈ دیکھتا ہے کہ اندر ایک فوجی بھی بیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ پندرہ سال پہلے میں نے ان کریچئرز کا سامنا کیا تھا میری ساری ٹیم ماری گئی سوائی میرے کیونکہ میں نمک اور کیچڑ والے پانی میں چھپ گیا تھا ان کو مارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے نمک والا پانے وہ کیمرے سے دیکھتے ہیں کہ باہر کریچئرز ان کا انتظار کر رہے تھے اور دروازے پر زور زور سے مار رہے تھے وہ فوجی انہیں کہتا ہے کہ سب لوگ آرام کریں میں یہاں سب کا خیار رکھوں گا لیکن ڈیوڈ کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سوئے گا جس ان کا فوجی اپنی گھن نکال لیتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ اس نے ڈیوڈ کے انکل کو بھی بندی بنایا ہوا تھا یہ یہاں دھوکے سے آیا تھا ڈیوڈ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت ہمیں مل کر ان کریچرز کا مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے اس دوران وہ محسوس کرتے ہیں کہ کریچرز کا شور کم ہو چکا ہے اسی دوران ایک کریچرز انکل کی بیوی کی گردن کو پکڑ لیتا ہے وہ پوری طرح سے زخمی ہو جاتی ہیں یہاں فوجی کا دیان بڑھک جاتا ہے اور ڈیوڈ ان سے گن چھین کر اس پر فائر کر دیتا ہے اب کریچرز پھر سے دروازے پر زور زور سے ٹکریں مانے لگتے ہیں اب سب فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے باغ جائیں کیونکہ کریچرز اب اندر آ جائیں گے تو وہ فوجی کہتا ہے کہ میں جہاں گاڑی پر آیا تھا جو پیچھے والے دروازے کی طرف کھڑی ہے اگر اب چاہو تو ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں تو سب ہتھیار لے کر پیچھے والے دروازے سے نکلتے ہیں لیکن راستے میں لورا کے بیٹے کی دوست کو کریچرز پکڑ لیتا ہے جیسے بہت ہی مشکل سے دیوڈ اور اس کا بیٹا بجاتے ہیں اب وہ سب گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن گاڑی سٹارڈی نہیں ہوتی اب فوجی گاڑی سے اتر کر اسے ٹھیک کرنے لگتا ہے گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد وہ گاڑی میں آ جاتا ہے انکل کی بیوی گن لے کر گاڑی سے باہر آ جاتی ہیں کیونکہ کریچرز کے حملے کی وجہ سے اب وہ بھی کریچرز میں بدل رہی ہیں وہ اپنے آپ کو شوٹ کرنے والی ہوتی ہیں دیوڈ کے انکل اسے بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتی وہ ان سے گن چھین لیتے ہیں لیکن اس دوران وہاں بہت سارے کریچرز آ جاتے ہیں اور انکل کی بیوی ان کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ اسے مار دیتے ہیں اب یہ لو وہاں سے نکل کر اس گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آرمی تھی لیکن یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا یہاں کریچرز کے حملے میں سب مارے جا چکے ہیں اسی دوران ان پر بھی کریچرز اٹیک کر دیتے ہیں فوجی اور ڈیوڈ ان سے مقابلہ کرتے ہیں پھر فوجی وہاں سے باگ کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے کیونکہ کریچرز کے حملے کی وجہ سے اب وہ بھی انفیکٹیٹ ہو رہا تھا ڈیوڈ اپنی فیملی کو لے کر ایک کمرے میں خود کو بند کر لیتا ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ کریچرز ایک پائپ کی مدد سے اندر آ رہے ہیں ڈیوڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پانی کے ٹینک تک جائے گا اور اس میں پانی ڈال کر وہاں سے پانی کو چلا دے گا وہ ٹنل کے ذریعے جاتا ہے تو راستے میں ایک کریچرز پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس پر نمک پھینکتا ہے تو وہ مر جاتا ہے وہ ٹینک تک پہنچ گیا تھا دوسری طرف ڈیوڈ کی فیملی کو کریچرز نے چاروں طرف سے گیر لیا تھا ڈیوڈ کے بیٹھان پر گولیاں چلاتا ہے تو اس دران انہیں ڈیوڈ کی آواز آتی ہے کہ گولیاں چلانا بند کرو اور پانی کا وال کھول کر اس کا استعمال کرو ڈیوڈ کے انکل اسے اپنی موم اور دوست کا خیار رکھنے کا کہتے ہیں اور خود وال کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں بہت سارے گریچرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وال کھول دیتے ہیں جس سے نمک والا پانی آ جاتا ہے اور سب ہی گریچرز چل کر مر جاتے ہیں اس کے بعد سب گریچرز گیٹ کے راستے سے جانے لگتے ہیں وہ لورا کے بیٹے کو شوٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب دنیا پر انسانوں کا نہیں بلکہ کریچرز کا راج ہوگا یہ کہہ کر وہ لورا کو بھی شوٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ ڈیوڈ آ جاتا ہے اور اس کو مارتا ہے اس دوران وہاں ایک بہت ہی بڑا اور خطنا کریچر آ جاتا ہے وہ اس فوجی پر اٹیک کر کے اسے زندہ ہی کھا جاتا ہے پھر ڈیوڈ فیملی کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور کیمیکل سے ایک گیس بناتا ہے جو ویسے ہی کام کرے گی جیسے نمک کرتا ہے جب وہ کریچرز ان کا پیچھا کرتے اس کمرے میں آتا ہے تو ڈیوڈ اس پر وہ گیس پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں پھٹ کر مر جاتا ہے پھر وہ سب وہاں سے باہر آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کریچرز نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا ہے لیکن انسان اب بھی ان کریچرز کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے اور یہیں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی